اسلام دوستو آج میں آپ کو تین مختلف سرکٹ کا آپ کو بتاتا ہے ایک یہ سرکٹ ہے گوھر سے دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ سرکٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں گوھر سے اس کا کوڈ ہے جی سی اے ون ٹو فائل تھری ٹھیک ہے اور ایک یہ سرکٹ ہے یہ بھی ایک چھوٹا سرکٹ ہے اس کو گوھر سے دیکھیں یہ ہے آؤٹپوٹ ایک یہ گوھر سے دیکھیں سرکٹ ٹھیک ہے اب میں ان کا آپ کو مقصد بتاتا ہوں یہ کس کام کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ سرکٹ مارکٹ میں بنوانا ہے ایک یہ سرکٹ ہے اب یہ سرکٹ کا میں کاغذ نکال لے تو اٹھا جاؤ یہ سرکٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ سرکٹ ہے چھوٹا سا اس کے کنیکشن اور یہ کلر تارے لگی ہوئی ہیں اور اس کا میں آپ کو مقصد بتاتا ہوں یہ کس لیے سب سے پہلے یہ سرکٹ ہے یہ سرکٹ ہے جی ریگولیٹر سپلائی ریگولیٹر سپلائی اس کی انپوٹ بارہ وولٹ ہے اب ہم یہ لکھے ہوئے بارہ وولٹ ٹھیک ہے نا یہ بارہ وولٹ اور یہ گراؤنڈ یہ بارہ وولٹ یہ کریں جب ہم اس میں بارہ وولٹ انٹر کر دیں گے بارہ وولٹ ان کریں گے تو یہ آؤٹپوٹ پہ ہمیں دو قسم کے وولٹیج دیک ہے ایک پانچ وولٹ فکس وولٹ ہوں گے اور ایک تین شہرے تین وولٹ اکثر LCD جو ہوتی ہے LED TV جو ہوتا ہے نا یا بھر آپ کے چینہ کے کار جو ہوتے ہیں جس جو LED میں لگتے ہیں ان کے اندر یہ پانچ وولٹ اور تین شہرے تین وولٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جو سرکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے پانچ وولٹ کا جو IC ہوتا وہ ڈیمج ہوگی ہے ریگولیٹر آئیسی خراب ہو گیا اور وہ پھر ہمیں نیا لگانا پڑتا ہے یا نیا بعد میں نہیں ملتا تو مارکٹ میں یہ سرکٹ اویلیبل ہوتا ہے یا میں نے دو تین بار لگایا بھی ہے ایک دفعہ 32 انچ کے LCD میں لگایا ایک دفعہ 40 انچ کے LED میں لگایا اس میں پانچ وولٹ کا جو سرکٹ تھا نا وہ خراب ہو گیا تھا تو وہ بلکل بارن ہو گیا تھا میں نے باہر سے بارہ وولٹ لیا یہاں پر دیا اور پانچ وولٹ دے کے LED سرکٹ آن ہو گیا ملکل صحیح وار کر رہا ہے اب تک صحیح وار کر رہا ہے ایک تو یہ سرکٹ مارکٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہ آتا تھا پہلے یہ اب بھی اویلیبل ہے لیکن یہ فکس ہے اس کے اندر جو آنا ہم دو ہی وولٹیج حاصل کر سکتے ہیں ایک پانچ وولٹ اور ایک تین شریعہ تین وولٹ اب آگے یہ سرکٹ اب یہ ایک نیا سرکٹ مارکٹ میں ہے اس میں چھوٹا سے ایک ریگولیٹر آئیسی لگا ہوا ایک کوائل لگی ہو اور یہ چھوٹا سے سرکٹ ہے یہ مارکٹ میں سستہ بھی ہے اویلیبل بھی ہے یہ اس کا یہ فیدہ ہے کہ اس کے انپوٹ پہ آپ بارہ سے لے کے پندرہ وولٹ پچیس وولٹ کچھ بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے نا آپ نے انپوٹ دے دی ہے جی بارہ فرض کہ آپ نے پندرہ وولٹ دے دی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کی آوٹ پوٹ پہ آپ کو میکسیمم وولٹیج ملیں گے مثل میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے سپوسٹ یہ دیکھیں اس کے اوپر غور سے دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ پانچ کونیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں جس کونیکشن کو آپ کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گے مثلاً اگر آپ یہ پانچ وولٹ راتے کریں گے تو ہمیں آؤٹ ووٹ پر پانچ وولٹ ملیں گے اور اگر ہم نے تین شہرے تین وولٹ والے کو کنیکٹ کر دیا تو آؤٹ teams ہمیں تین شہرے تین ولٹ ملیں گے اب اس کے نیچے جو ہے جو ہے نا دو شریع پانچ ووڈ کا دو شریع پانچ ووڈ کی بھی ایک ہے اگر ہم دو شریع پانچ ووڈ والے کو کنیکٹ کر دیں گے تو ہمیں دو شریع پانچ ووڈ ملے گے ایک 1.8 ووڈ یہ اور 1.5 ووڈ اس میں کتنے یعنی ہیں 1.5 ووڈ 1.8 ووڈ 2.5 ووڈ 3.3 ووڈ اور 5 ووڈ اب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کسی سرکٹ میں 3 ووڈ 3 شریع 3 ووڈ چاہیے 3 شریع 3 ووڈ جو ہوتے ہیں وہ ریٹنگ ہوتی ہے انیس سترہ انچ کی نہیں پندرہ انچ کی جو LCD ہوتی ہے اس کو تین شریع 3 ووڈ چاہیے ہوتے ہیں پانچ ووڈ سترہ انیس کو اور بائیس کو پانچ ووڈ چاہیے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی سرکٹ خراب ہو جاتا تو اس میں پھر یہ ہم یوز کر سکتے ہیں یہ دو پوائنٹ شارڈ کے جو ہمارے مطلوبہ ووڈ ہمیں تین شریع 3 چاہیے تو ہم اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیں گا اور پندرہ ووڈ انٹ کیا ہے یا بارہ ووڈ انٹ کیا ہے یا سولہ چودہ جو بھی ووڈ انٹ کیا ہے اور آگے ہمیں ریگولیٹ ہو کے والٹیج مل جائیں گی ہے دیکھیں پیچھے لیکھا ہوا ٹھیک ہے نا پانچ تین شریع 3 دو شریع 5 وان پوائنٹ ایٹ وان پوائنٹ فائی وولڈ یہ فکس وولڈ ہے یہ بہت اچھا سرکٹ ہے یہ بھی میں نے یوز کیا ہوا پہلے میں نے یہ یوز کیا تھا لیکن اب میں نے یہ یوز کیا میں نے کہا چلو اس کے ریسپشن دیکھتے ہو یہ ہیٹ بھی نہیں ہوتا اور بالکل صحیح کام کرتا ہے یہ آپ کہیں بھی یوز کرتے ہیں آپ مدربورڈ میں یوز کر سکتے ہیں تین شریع 3 وڈ جہاں آپ کو جو مطلوبہ وولٹیج چاہیے تو وہ پانچ وڈ چاہیے چھے وڈ چاہیے جو بھی اس حساب سے لے لیں اچھا ایک یہ سرکٹ ہے اب آگے ایک یہ سرکٹ ہے یہ بیسیکلی ڈریور سرکٹ ہے اس کے اندر مین ٹرانسٹر نہیں لگایا گیا یا کولیکٹر ٹرانسٹر یا ایفی ٹین لگائی ہے یہ ہے جی یہ کنیکشن ہے اس کے ٹھیک ہے نا یہ چپ لگی ہو یہ اس آپ کی جو بھی سپلائی ہوگی اس سپلائی میں جو ٹرانسٹر لگا ہوگا خاص کر یہ موسفٹ اس پہ یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی ایل سیڈیو میں بھی آ رہی ہے اور ٹیلی ویزن آج کر کے ٹیلی ویزن خلی ٹیلی ویزن تو اب بہت کر سکتے ہیں اس میں سارے کنیکشن کا طریقہ دیا ہوا یہ بھی مارکیٹ میں تقریباً کوئی ڈیڑھ ایک سو روپے میں آویلے بال ہے یہ بہت اچھے ہیں تو آپ مکمل سپلائی بدلنے سے بہتر ہے کہ آپ نے یہ کنیکشن کے حساب سے آپ اس کو کنیکٹ کریں اور مارکیٹ میں آپ لے کے رکھ لیں اور یہ جب بھی ضرورت پڑے آپ یہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اس کے سپشن بھی بہت اچھی ہے میں نے آپ کو بتایا یہ 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 تو خیر مین سپلائی میں یوز ہوتے ہیں اور یہ آورپٹ سپلائی میں یوز ہوتے ہیں زیادہ تر ٹھیک ہے یہ سرکٹ لیکن آج کل یہ بہت اچھا سرکٹ چل رہا ہے چھوٹا سا بھی ہے مینی اور آسانی سے کسی بھی آپ یہ لیپ ٹاپ میں بھی فٹ کر سکتے ہو کسی بھی جگہ پہ یہ فٹ کر سکتے ہو جہاں پر آپ مخصوص مولٹیج چاہیے ہو وہاں اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینک یو اور یہ آپ کی محبت ہے ہمارے لیے کہ آپ چینل کو دیکھتے اور روز نئی نئی ویڈیو آپ کو ملے گی مختر سرکت کے مختر سپلائیوں کی بنانے والے بنانے کے لیے آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کون سے کیا چھوٹے چھوٹے فارٹ اون کی جو بھی آتی جائے گی میں آپ کو بناتا جاؤں گا اور اپلوڈ کرتا جاؤں گا شکریہ